دوستو آپ نے کئی ایسے قصے سنوں گے جب کسی امیر کار بالے کو ٹھکنے کے لیے کچھ بدماج جان بوچ کر ان کی کار کے آگے کوت پڑھتے ہیں اور پھر ایکسیڈن میں چوٹ لگنے کا ناٹک کرتے ہوئے ڈرائیور سے پیسے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جولائی 2017 میں یوکے میں ایک سڑک سے گزرائی محلہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب دو لوگوں نے بڑی ہی چالاکی سے اسے ٹھکنے کا پلان بنایا سڑک سے گزرتے ہوئے اچانک اس کار والی محلہ کے سامنے یہ آدمی اسکوٹی لے کر چلنے لگا اسے دیکھ کر محلہ نے اپنی کار کے سپیڈ بھی کم کری مگر وہ آدمی جان بوچ کر اسکوٹی پیچھے لے کر آیا اور کار کو زوردہ ٹکر مارتے ہوئے خود بھی اس کی کار پر کود پڑا اور اس طرح برطاؤ کرنے لگا جیسے اسے گہری چوٹ لگی ہے اس کے ترند بعد پیچھے کھڑا اس کا دوست سامنے آتا ہے اور اس گھٹنا کا آئی ویٹنس بننے کا ناٹا کرتے ہوئے اس سین کو اپنے فون پر ریکارڈ کرنے لگتا ہے ان لوگوں نے کھیل تو کافی اچھا رہا تھا مگر ان کی چالاکی کسی کام کی نہیں رہی جب اس محلہ نے انہیں بتایا کہ اس کی کار میں ڈیش کیم لگا ہے جس میں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا تھا اور اب وہ پولیس کو بلانے والی ہے یہ پتہ چلتا ہی دونوں ٹھک وہاں سے بھاگ نکلے حالانکہ وہ محلہ اگر پولیس کے آنے تک انہیں ڈیش کیم کے بارے میں نہیں بتاتی تو ان دونوں سکیمز کو پکڑا جا سکتا تھا ایسے ہی انشورنس کے لیے ٹھکی کرنے والے لوگوں پر ایک ویڈیو ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں لیکن آج ہم لے کر آئے ہیں کچھ عوشوس نیپل جو کار پر لگے ان کیمراز پر ریکارڈ ہو گئے تو بینا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا یہ ویڈیو نمسکار سواغت ہے آپ کا دمسٹیکہ لینڈ پر ایک بار پھر لیکن اس سے پہلے کی ویڈیو شروع کریں آپ کو بتا دیں کہ ڈیش کیم آم ڈیشنل کیمرے کی طرح ہی ہوتا ہے جس سے زیادہ تر کار کی ونشیل پر ماؤنٹ کیا جاتا ہے اور سی سی ٹی بی کیمراز کی طرح ہی ان پر ریکارڈ کلپس بھی کبھی کبھی بہت انٹرسنگ ہوتے ہیں جیسے کہ ہماری یہ آج کی کلپ دوستو ویسے تو پلین کریش کے کئی حادثوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا پر کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے کسی پلین کو کریش ہوتے ہوئے دیکھا ہے دوستو یقین مانئے پل پر چل رہی اس کار کے ڈیش کیم میں جو دل دہلا دینے والی گھٹنا قید ہوئی ہے اسے دیکھ کر اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ سکتے ہیں چار فروری دوہزار پندرہ کے دن ٹرانس ایشیا ایئر ویز کی فلائٹ ایٹی آر سیونٹی ٹو سکس سنڈڈیٹ تائیوان کے تائی پئی ائرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے کچھ ہی منٹ کے بعد کریش ہو گئی تھی جس میں ترے پن پیسنجرز اور پانچ کرو میمبر سوار تھے پلین کریش کا یہ پورا واقعہ سڑک سے گزرتی ہوئی کارز کے ڈیش کیم میں ریکارڈ ہو گیا جس کے بعد پلین سیدھی کلونگ ندی میں جا کر کریش ہو جاتا ہے دل دہلا دینے والے اس حادثے میں تیٹالیس لوگوں نے اپنی جان گما دی اور محض پندرہ لوگ ہی زندہ بس سکے آثورٹیز کا کہنا تھا کہ پلین کے مین انجن میں آگ لگئی تھی اور پائلٹ کے لیے اس مسئیبت سے نکلنا جیسے ناممکن سا ہو گیا تھا ایک دوسری کلپ میں ویتنام کا یہ ڈرائیور ایک شام جب اپنے گھر جا رہا تھا تب اچانک اسے آسمان میں کچھ عجیب دکھائے دیا جسے دیکھ کر اس کے خوش اڑ گئے دیکھتے دیکھتے نظارہ اتنا خوفناک ہو گیا کہ کسی کی جان بچ پانا بھی مشکل لگ رہا تھا جو ہوا میں محض کچھ پتے اور کورا اڑ رہے تھے اس نے اب ایک خوفناک ٹورنیڈو کا روپ لے لیا تھا اور وہ ووانڈر بھی اتنا طاقت بر تھا کہ ٹین کے بنے یہ گھر اس کے سامنے تاش کے پتوں کی طرح بھی خر رہے تھے ایسے میں کار ڈرائیور نے بھی آگے کی بجائے پیچھے کی طرف جانے کا فیصلہ لیا بڑی مشکل سے خود کو سمالتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے اور پھر جب ان تیز ہواوں کا سامنا کرنا اسے ناممکن سا لگنے لگا تب اس نے کونے میں رکھ کر خود کی جان بچائی حالات یہ تھے کہ کچھ ہی سیکنڈز میں وہ پورا علاقہ تحس نیز ہو گیا غریمت ہے اس بیانک آسے میں کسی کی جان نہیں گئی ویسے تو زمین پر آئے دن کچھ نہ کچھ عجیب ہوتا ہی رہتا ہے مگر سب سے زیادہ حیرت میں ڈالتی ہے آسمان میں گھٹنے والی عجیب گھٹنا ہے نومبر دوہزار چودہ میں ریشیا کے ریز ٹاؤن سے گزرتے ہوئے کار کے ڈیش کیم میں کچھ ایسا ہی نظارہ ریکارڈ ہوا تھا جس نے نہ صرف اس ڈرائیور کے بلکہ پوری دنیا کے ہوش اڑا دیئے یا کٹیرن برگ کی اس اندھیری سڑک سے گزر رہے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ چند سیکنڈ میں انہیں ایک بہت ڈھر آبنا منظر دیکھنے کو ملے گا اور پھر انہیں آسمان میں دیکھی ایک عوشوسنی روشنی تس سیکنڈ کے لیے آسمان میں نظر آئی اس برائٹ یلو لائٹ کو دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا کچھ لوگوں نے اپنے فون پر بھی اس پوری گھٹنا کو ریکارڈ کیا جسے یک اٹرائن بگ فائر بال نام دیا گیا یہ ویڈیو ریکارڈنگ سامنے آنے کے بعد کئی تھیوریس سامنے آئیں جہاں کچھ لوگوں نے لائٹ کو نوردن لائٹ سے جوڑ کر دیکھا تو وہیں کچھ لوگوں نے اسے آسمان سے گرتا ہوا اُلکہ پینڈ بتایا تراصل سال دوزار تیرہ میں بھی ایک اُلکہ پینڈ نے پرتوی کے باتاورن میں پرویش کیا تھا جس کی وجہ سے کچھ اسی طرح کی روشنی آسمان میں دکھائی دی تھی ایسے میں لوگوں کا اندازہ آئے کہ شاید یہ لائٹس بھی اسی کا پریڈام ہے دوستو سال دوزار پندرہ میں پوری دنیا پر ایک خطرناک سائیکلون کا کہر برپا تھا جسے ٹائفون نام دیا گیا تھا اور اس چکربات کا سب سے زیادہ پربھاؤ جاپان چائنا میریانا آئیلینڈز اور تائیوان پر پڑا تھا اور اگز دوزار پندرہ کے دن اسی سائیکلون کا ایک چھوٹا مگر خطرناک نمونہ تائیوان کے تینان سٹی سے گزرتی اس کار کے ڈیش کیم میں ریکارڈ ہوا تھا بارش کے بیچ گزرتی اس کار کے اوپر اچانک پتے اور پتھر آکر گرنے لگتے ہیں دیرے دیرے ہوایے بھی کافی تیز گتی سے چلنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں کا نظارہ کچھ ایسا تھا ڈرائیور کا اپنی کاروں پر کنٹرول نہ رہا اور چند سیکنڈ میں سب کچھ تہس نیس ہو گیا مگر جب وہاں سب کچھ شانت ہوا تو ڈیش کیم میں ریکارڈ ہوئی سامنے بیٹی اس مہلا نے سب کچھ چونکا دیا توفان کی وجہ سے اس مہلا کا آدھا شریف سڑک کے کنارے گھڑے میں پھس جاتا ہے مگر اچھی خبر یہ ہے کہ جب ڈرائیور اس کی مدد کے لیے گیا تو وہ مہلا بلکل ٹھیک تھی اسے کچھ چوٹیں ضرور آئیں تھی مگر پھر بھی اس خطرناک حالات میں وہ صحیح سلامت بچ گئی یہ بھی کسی عجوبے سے کم نہیں تھا سڑک پر چلتے ہوئے کبھی کبھی کچھ ایسے پل بھی آتے ہیں جب ہمارا ماؤس سے بہت قریب سے سامنا ہو جاتا ہے کچھ اسی طرح کا خوفناک منظر قید ہوا اس کار کے ڈیش ٹیم میں جو واقعی رونگ ٹیک کھڑے کر دینے والا تھا دراصل ماؤسکو کے نیو کائرو ائرپورٹ سے بے کابو ہو کر ایک پلین فرنوے کو اوبرشوٹ کرتا ہوا سیدھا ائرپورٹ کے پیچھے بنے ہائیوے سے ٹکرا گیا یہ حاصل اتنا بھیانک تھا کہ کچھ سیکنڈ میں پلین کے پر کھچے اڑ گئے پلین کریش کا یہ خطرناک منظر سڑک سے گزر رہی اس کار کے ڈیش ٹیم میں لائیو ریکارڈ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پلین کا ایک بھئیہ آگے چل رہی کار سے ٹکراتا ہے جس کے بعد کار ڈرائیور کسی طرح کار کو کنٹرون کرتے ہوئے اپنی جان بچاتا ہے وہیں ڈیش ٹیم والی کار میں سوار لوگوں کے لیے یہ گھٹنا موت کے موز سے بچ کر باہر آنے جیسی ہی تھی بتاتے کی دل دہلا دینے والے ساتھ سے میں پلین کے دونوں پائلٹس ایک فلائٹ انچینیا اور فلائٹ اٹینڈنٹ نے دم توڑ دیا تھا دوستو موت کب کہاں سے آ جائے کوئی نہیں بتا سکتا پر وہ کہتے نہ جاکو راکے سائیاں مار سکے نہ کوئے اور جب یہ کہاوت حقیقت میں بدلی تو ہو گئی کیمرے میں قید تائیوان میں توفان سے ہوئے ہاتھ سے ہمیں اکثر سننے کو ملتے ہیں پر کبھی کبھی توفان اپنے ساتھ کچھ ایسی انجانی مصیبت بھی لے آتا ہے جس کا اندازہ کسی نے نہیں لے گایا ہوتا ہے ایسا ہی کچھ اس کار ڈرائیور کے ساتھ ہوا تیز ہواوں اور بارش کے بیچ کار چلا رہے اس ڈرائیور کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اوپر سے موت آ رہی ہے بھاری توفان کی وجہ سے یہ بھاری برکم پتھر اچانک اس پہاڑی سے کھسک کر سڑک پر آ گرا مگر کچھ ہی دوری کے فاصلے پر گرنے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی دوستو کچھ جگہوں کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کہیں جنت ہے تو یہی ہے مگر اس کار کی کیمرے میں جو نظارہ قید ہوا اسے دیکھ کر آپ بھی کہیں گے کہ جانوں بھی شاید یہی ہے سال دوہزار سولہ میں کینیڈا کے جنگلوں میں بھیانہ کا آگ لگی تھی جس کی وجہ سے قریب نبیہزار سے زیادہ لوگوں کو اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑا تھا کیمرے میں ریکارڈ اس حادثے کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں موجود لوگوں کے لیے یہ منظر کتنا ڈھراونہ رہا ہوگا سیچویشن تب اور زیادہ بگڑ گئی جب تیز چلتی ہواوں کا روخ اچانک بدل گیا جس کی وجہ سے آگ سڑک کی طرف بڑھنے لگی آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ پیڑوں سے بھری یہ خوبصورت سڑک کہ اس طرح جہانمسی لگنے لگتی ہے پھر ایسے ماحول میں بھی ان لوگوں نے ہمت سے کام لیا اور کسی نہ کسی طرح بچتے بچاتے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو دوستو ڈیش کیم پر ریکارڈیڈ ان نیرو اسکیپ اور کمال کے مومنٹس کو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہے جسے دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا ہو تو اس واقعے کو نیچے کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں سبسکرائب کریں The Mistical and YouTube چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس کریں تو فیلحال آج کے لیے اتنا آئی اجازت دیں آپ کا بہت بہت شکریہ